بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہمارے پاس یہ آف کپ ہے اور گھی ہے پانچ چمچ اور ساتھ اس میں جائے گا میدہ اور میدہ بھی پانچ چمچ ہے اور گارنشنگ کے لیے بادام تو بس یہ آٹا میدہ اور شینی کے ساتھ ہی بن کے تیار ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے آٹا اور میدہ ان کو ہم نے آپس میں مکس کر لینا ہے ساتھ ہی ہم اس میں جو ہے کٹے ہوئے بادام بھی ڈال دیں گے آٹا ہے پانچ سے چھ چمچ ہاف کپ ہے اگر کپ کے ساتھ آپ اس کا وزن کریں تو یہ ہاف کپ ہوگا اور میدہ جو ہے اسی تھوڑا سا ہی کم ہے لیکن ایکوئل بھی آپ اس کی کونٹریٹی میدے اور آٹے کی لے سکتے ہیں اب جو نیکس چک ہمارا کرنے کا ہے وہ ہم نے جو اپنے مولڈ ہے جس میں ہم نے اپنا حلوہ ڈالنا ہے اس کو ہم تیار کر لیں گے تو ہماری جو گھر میں عام یوز ہونے والی کٹوری ہوتی ہے سٹیل کی بس وہ ہی میں یوز کر رہی ہوں کوئی بھی مولڈ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو میں گریس کر لوں گی بس نیچے کی تیہیم تیہیس کی ہم گریس کریں گے کیونکہ ہمیں بس نیچے نیچے ہی ڈالنا ہے فول کٹوری میں تو نہیں ڈالنا حلوہ اور اب ہم یہاں پہ بادام سٹ کر لیں گے بادام کی جو وائٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے براؤن والی اوپر کی طرف رکھنی ہے تو جس ٹائل میں آپ چاہیں باداموں کو سیٹ کر لیں تو مولڈ ہمارے تیار ہو گئے ہیں گریس بھی ہو چکے ہیں بادام بھی اس میں سیٹ ہو چکے ہیں اور جو تین ہیں کٹوریاں وہ میں نے چھوٹی پلاسٹک کی اس میں لگا دیئے ہیں بادام اور ان کو گریس کر لیے ہیں اب ہم یہاں پہ پین رکھ لیں گے چولے پہ اور اس میں لیں گے ایک چمچ گھی تو یہ گھی جو ہے پہلے والا اس میں جو آسامان میں میں نے آپ کو گھی بتائیے اس سے الگ ایک چمچ گھی ہے اس میں ہم نے میدہ اور آٹا جو ہم نے لیا تھا اس کو ہلکا سا ہم نے بھون لینا ہے تاکہ اس میں کچھا بننا رہے زیادہ دیر نہیں بھوننا صرف دو سے تین منٹ ہی ہم نے اس کو بھوننا ہے بلکل ہلکا سا کلر چینج ہو جائے اور خوشبو آنے لگے تو بس ہم نے اس کو ہٹا لینا ہے تو بس اب وہ ہم نے دوسرے برطن میں نکال کے پین کو ساف کر لیا ہے اور اب جو گھی میں نے لیا تھا چار سے پانچ چمچ گھی تھا ہمارے پاس اس کو جو ہے ہم ڈال لیں گے پین میں اور گھی کو میلٹ ہونے دیں گے گھی ہی ہم نے اس میں یوز کرنا ہے آئل بلکل یوز نہیں کرنا دیسی گھی بناسپتی گھی جو بھی آپ چاہیں لے سکتے ہیں تو اب ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے گھی ملٹ ہوتا ہی ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے چینی کو ہم نے کرملایز کرنا ہے اور لو فلیم پر ہم نے یہ سارا پروسس کرنا ہے کیونکہ اگر فلیم ہائی ہوگی تو جینی جلنے لگ جائے گی ہم نے اسے جلنے بلکل نہیں دینا تو اس چینی کو کرملایز کرنے کے سارے پروسس میں جو ہے آپ کو پچی سے تیس منٹ لگ جائیں گے اور سارا جو ہے کام ہی اس میں چینی کو ہی اس طرح پکانے کا ہے آئل چینی کو جو ہے کرملایز کرنے کا ہے اور اس میں کوئی کام نہیں ہے سارا جو ہے ہلوہ ہمارا اس میں بیسک انگریڈنٹ جو ہمارا ہے وہ چینی کا ہی ہے تو ہلکا ہلکا چینی کلر چینج کر رہی ہے ہم نے اس کو بس یہ کہ چمچ اس میں ہلاتے جانا ہے چھوڑنا ہم نے بلکل نہیں ہے ورنہ یہ جل جائے گی تو چینی کٹھی ہونا شروع ہوگی ہے کلر چینج ہو رہا ہے آج سا آج سا یہ جو گھٹلیاں بن رہی ہیں یہ کھلنے لگیں گی اور چینی میلٹ ہوتی جائے گی اب یہاں چینی کافی کلر چینج کر چکی ہے لیکن ابھی اسے اور ہم نے پکانا ہے اس میں وائٹ گھٹلیاں جو نظر آرہی ہیں یہ سارے جو چینی کے دانے اور گھٹلیاں بلکل میلٹ ہو جانے ضروری ہیں تو اب اس میں تھوڑے تھوڑے سے دانے رہ گئے ہیں ہم ابھی کچھ دیر اور اس کو پکائیں گے تو اب چینی بلکل تیار ہے بلکل کراملائز ہو چکی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے جلدی جلدی سے ہم نے جو میدہ اور آٹا جو رکھا تھا وہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور ہم نے یہ کام جلدی جلدی سے ہی کرنا ہے فٹا فٹ سے اس کو مکس کرنا ہے چولے سے ہٹا کے کرنا ہے یہ کام اور چینی جو ہے فوراں ہی جمنے لگ جائے گی تو اس لئے ہم نے آٹا بگر اس میں جلدی جلدی سے ڈال لینا ہے اور جلدی جلدی اس کو مکس کرنا ہے تو یہ سارا پروسس جو ہے فٹا فٹ سے کرنا پڑے گا تیز ہاتھ ہی لانا پڑے گا جلدی کرنا پڑے گا آپ کو ایک انتاکہ چینی جو ہے جم نہ جائے فوراں سے تو بس آٹا اور میدہ ہم نے اچھے سے اس میں مکس کر لیا ہے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم ان کو فٹا فٹ سے اپنے جو ہم نے برتن تیار کیے تھے بعد ہم لگا کے ہم ان کے اندر اس کو نکالتے جائیں گے تو دیکھیں کتنا فٹا فٹ سے بن گیا ہمارا یہ پاپڑی سون ہلوہ یا کڑک سون ہلوہ تیار ہو گیا ہے صرف اور صرف اس میں جو کام تھا چینی کو پکانے کا تھا صرف اس میں چینی آٹا اور گھی یوز ہوئے ہیں اور انہی تین چیزوں سے ہمارا یہ بن کے تیار ہو گیا اب میں نے ان کو پندرہ منٹ کے لیے رکھتیا تھا تھا تھنڈا ہونے کے لیے تھنڈا ہونے کے بعد اب میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں تو بس برتن کو ہم نے کھولا کرنا ہے اور ایزی لیے باہر نکال آئیں گے تو یہ دیکھئے پرفیکٹ ہمارا کڑک سون ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کم کڑک ہو تو پھر آپ اس میں آٹا اور میدہ کے مقدار بڑھا دیں تو اس کو تھوڑا سا یہ اس میں پھر کم کڑک ہوگا تو کیسی لگے آپ کو میری آج کی ریسپی ریسپی پسند آئی ہو تو لائک ضرور کی جی کا تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ریسپی ریمیڈی یہ ٹیپس کے ساتھ تب تک لئے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ٹیک کیر اللہ حافظ